ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میری آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسی سکن وائٹننگ میجیکل ریمیڈی لائیں ہوں جس کو لگانے کے بعد آپ کے فیس سے سارے ڈارک سپورٹس پیگمنٹیشن ڈارک پیچز ڈارک سرکلز اور اکنی مارکس کی ہو جائے گی چھٹی جی ہاں بلکل آج کی ریمیڈی نیچرل سکن بلیچنگ ریمیڈی ہے یہ ریمیڈی جتنی آسان اور سستی ہے اتنی ہی ہنڈر پسند افیکٹیو ہے اس کے لیے آپ نے ایک آلو لینا ہے اس کے چھلکے اتار کے اس کو گریٹ کر لینا ہے آلو یعنی کے پوٹیٹو اس کے سٹارچ میں ایک خاص قسم کا بلیچنگ ایجنٹ پایا جاتا ہے جو سکن سے ڈارک سپورٹس پیگمنٹیشن ڈارک پیچز کو ہتم کرتا ہے اور سکن کو ایون ٹون کرتا ہے یہ ایک کمال کا بلیچنگ ایجنٹ ہے آج کی ریمیڈی نیچرل سکن بلیچنگ ریمیڈی ہے مہنگی مہنگی کریمز وائٹننگ کریمز اور پروڈکس کے استعمال سے سکن بلکل ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ پروڈکس وقتی طور پر کام کرتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو لگانا چھوڑ دیں تو سکن بہت زیادہ کالی اور بے جان ہو جاتی ہے ان پروڈکس کو لگانے سے بہتر ہے کہ آپ نیچرل سکن ریمیڈیز کا استعمال کریں کیونکہ یہ نہ صرف سکن کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے بلکہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد سکن پر کوئی سائیڈ افریکٹ نہیں آتا اس ریمیڈیو کو آپ نے ہمیشہ فریش یوز کرنا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا آلو گریٹ کیا ہے اور باقی کا میں نے فریج میں رکھ دیا ہے نیکس ٹے کے لیے اب اس میں بلکل چھٹکی برابر ہلڈی لینا ہے ہلڈی انٹی فنگل ہوتی ہے یہ سکن کا پی ایچ لیول بیلنس کرتی ہے اور سکن پر کوئی بھی پرابلم چل رہی ہو ایکنی پیمپلز یا بیکٹیریا اس کو ہتم کرتی ہے اب اس میں دو سے تین چمچ کچھے دودھ کے لینے ہیں یعنی کہ راو ملک کے اگر کچھا دودھ آویلیبل نہیں ہے تو ڈبے والا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ راو ملک کا استعمال کیا جائے دودھ سکن کو انسٹنٹ وائٹننگ اور انسٹنٹ گلو دیتا ہے یہ پورش کو کلین کرتا ہے اور سکن کو سوفٹ کرتا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے میں ادھر تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کم ہے یہ سکن وائٹننگ ریمیڈی بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ اس کو رات کو لگا کے سو جائیں تو صبح اٹھ کے آپ اپنا فیس دیکھیں گے آپ کو خود ویزیبل ڈیفرنس نظر آئے گا رات پر اوور نائٹ اس کو لگانے سے ہنڈرڈ پرسن افیکٹیو ویزلٹ ملیں گے لیکن اس پاتھ کا حیال رہے کہ اگر آپ نے اس کو اوور نائٹ استعمال کرنا ہے تو حلدی کی کونٹیٹی بلکل کم چھٹکی سے بھی کم ڈالنی ہے کیونکہ حلدی زیادہ دیر فیس پہ لگے رہنے سے فیس ییلو ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک بول لینا ہے اور یہ جتنا بھی ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو سٹینر کی مدد سے اچھے طریقے سے سٹین کرنا ہے اس کو ہم نے ایزا کلنزنگ ملک یوز کرنا ہے سٹینر سے آپ نے اس کا سارا رس نے چوڑنا ہے آلو دودھ حلدی ان سب کا رس نچر کے بلکل ایک پیور فارم میں آپ کے پاس ایک لیکوڈ آ جائے گا اس کو اچھے طریقے سے سٹین کرنے کے بعد ایک ارک نکل آئے گا اس کا ہی اصل کمال ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے ایک میجک کا کام کرے گا اب آپ نے ایک کوٹن پیڈ لینا ہے اور اس کو اس کلنزنگ ملک میں ڈپ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ ملنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں اب آپ نے اس کا اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے آپ نے اس کو روزانہ فریش بنانا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوورنائٹ لگا کے سو جائیں نئی تو دو سے تین کینٹے لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنا فیس واش کر لیں یہ کلنزنگ ملک آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ فریش اور گلائنگ کر دے گا سکن کو ایون ٹون کر دے گا ڈاک پیچز کو بلکل ہتم کر دے گا آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فیمیلے میں شیئر کریں موسیقی